ہلو فرن ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل میرا نام ہے مہوش اور آپ سب کا میرے چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو آج میں آپ سب کے ساتھ تہریک کی ریسپیش شیئر کرنے جارہی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ڈلیشیز لگتی ہے تو اسے بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے تو یہاں پہ میں نے چار گلاس باسمتی رائس لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے واش کر لیا ہے پیاس لے لیا ہے میں نے کٹ کر کر تین پیاس لے لیا ہے میں نے ہری مرچ لے لیا ہے دو پیس جسے میں نے اچھے تریکی سے کٹ لیا ہے سبزیوں میں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کیابی جسے میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک دیکھشی لے لیا ہے اس میں میں تیل ڈال دوں گی چار چمچ تیل ڈال دیا میں نے اب تیل ہمارا اچھے تریکی سے گرم ہو گیا تو جو میں نے لحصون کٹ کر کے رکھے تھے وہ آئٹ کر دیں گے جتی سبزیاں ہم کٹ کر کے رکھے تھے سب کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہوتا ہے سبزیوں کا وہ نکل جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ہم دھون لیں گے ساری سبزیاں ایٹ کر کے ہر ایمیج بھی ڈال دیا میں نے اسے اچھے طریقے سے چلا دیں گے یہاں پہ میں نے ایک ٹاماٹر کٹ کر کے رکھا ہے وہ ٹاماٹر بھی ایٹ کر دوں گے میں اس میں اس کے بعد سب کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے یہاں پہ ساری سبزیاں ہماری فرائی ہو گئی اسے میں نے نکال لیا ہے ایک پلیٹ میں دوبارہ ہم اسے دیکھشی میں تیل تھوڑا سا گرم کریں گے اس میں میں نے پیاس کٹ کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور پیاس کو ہلکا براؤن کلر آنے تک پکا لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ پیاس نے براؤن رنگ چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اسے ایک باؤن میں نکال لیں گے سارے پیاس کو جسے ہم نے فرائی کیا تھا یہاں پہ میں نے کچھ کھڑی مسالے رکھے ہیں وہ ایٹ کر دے رہی ہوں اسے اچھے طریقے سے پکا لیں گے اب یہاں پہ ہم ڈال دیں گے پیسے وے مسالے جس میں کی لال نویش پورڈر دھنیا پورڈر ہلدی پورڈر زیرہ پورڈر ایک ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے میں نے نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے سواد کے انصار کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چھمچ بھر کے نمک ایٹ کیا ہے اسے ملا دیں گے اچھے طریقے سے یہاں پہ میں ایک چھمچ بھر کے لیسون کا پیسٹ ایٹ کر دی ہوں یہاں پہ میں نے ہاف پیالی دہی رکھا ہے وہ ایٹ کر دیا ہے میں نے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم نے جو اپنی سبزی فرائی کی تھی وہ ساری سبزی اس میں ایٹ کر دیں گے اچھے سے مسالے میں ایٹ کر لیں گے پیال جو فرائی کیا تھا وہ بھی ایٹ کر دیں گے ملا دیں گے اچھے طریقے سے یہاں پہ میں تھوڑی سے دہی اور ایٹ کر دی ہوں بلا لیں گے ان سب کو اچھے طریقے سے یہاں پہ ان سب کو ہم اچھے طریقے سے بھول لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک گلاس پانی ڈال کر اسے کفر کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ سبزیوں کا جو کچھپن ہے وہ ختم ہو جائے اور سبزی ہماری پوائل ہو جائے تو جیسے کہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سبزی آپ پک چکی ہیں تو یہاں پہ میں چاول ایٹ کر رہی ہوں میں نے آپ کو پہلے ہی بتائے کہ میں نے چاول دھو کر رکھ لیا پہلے سے سارے چاول میں اس میں ایٹ کر دوں گی ملا لیں گے پھر سے اچھے طریقے سے سبزیوں کو چاول کے ساتھ یہاں پہ ہم اس میں پانی آئٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک بول بھر کر پانی آئٹ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب ان سب کو ہم ملا لیں گے اچھے سے اس کے بعد اسے کور کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ کا جو چاول وہ بھی میں نکال دی رہی ہو اب اسے کور کر کے ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو فرینڈ جیسے کہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تہری بن کر تیار ہو چکی ہے اسے میں نے ٹماتر کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو پلیز اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مل دی ہوئی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ